ازاد کشمیر میں چوتھے روز بھی برپباری وادیہ نیلہ بولیپا کے پہاڑوں پر روئی کے گالوں کی برسات مظفر آباد اور گردو نوہ میں آج مزید بارش کا امکان گریز پیڑ چندہ سی ٹاپ گنگا چوٹی اور راوالا کوٹ کی رابطہ سن کے بند کراچی میں صبح سویرے بوندہ باندھی اور ہلکی باری سے موسم سرد نہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند موٹر وے ایم ٹو لاہور سہران منار موٹر وے ایم ٹری جبکہ موٹر وے ایم ٹو فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں تک بند کر دی گئی بلوچستان کے علاقے مچ میں کال ادم بی علی کے دہشتگردوں کا حملہ ناکام سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی دہشتگرد فرار سرچ آپریشن جاری فارنگ کے تبادلے میں پولس حلقہ سمیت تین افراد جانبھاق ساتھ زخمی سیکیورٹی صحت بلوچستان نے کہا ہے کہ زخمی کو بہترین تبیہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہے کوئیٹا کو کچھی اور سبی سے ملانے والی شہرہ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کے اس حتمی مرحلے میں داخل اڈیالہ جیل میں بارہ گھنٹے سے زائد طویل سمات ملزمان کو تین سو بیالیس کے بیان کے لیے سوال نہ متھوا دیا گیا چھتیس سوالوں کے جواب طلب آزم خان سمیت پچیس گواہوں پر سٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل کی جرہ مکمل شاہ محمود کا اعتراض مسترد بانی پی ٹی آئے اور سابق وزیر خارجہ نے جج پر ہی عدم اعتماد کر دیا کہ اس کی سمات آج دوبارہ ہوگی توش خانہ ریفرنس کا حتمی مرحلہ آ پہنچا احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے وکلا کا جرہ کہا ختم کر دیا آج بیان رکارٹ ہوگا مولزمان نے فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا اڈیالہ جیل میں دو عدالتیں لگی ہیں انصاف کا قتل ہو رہا ہے سائفر کیس میں سزائے موت تک ہو سکتی ہے چیف جسٹس از خود نوٹس لیں بیریسٹر گوھر کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو آپ بھی جانتے کہ نواز شریف بے قصور تھا اور سزا دینے والے وہ جج اکے کر کے رخصت ہو گئے وہ جج بھی رخصت ہو گیا جو چند ماہ کے بعد چیف جسٹس اف پاکستان بننے والا تھا وہ کیوں چلا گیا دال میں کچھ کالا تھا پتا تھا کہ چور کی داری میں تن کا ہے وہ صیفہ دے رہے ہیں اور نواز شریف آپ کے سامنے کڑا ہے ہمیں مزید زخم کھانے کی اب کوئی قوت باقی نہیں رہ گئی ہے سزائے دینے والے چلے گئے نواز شریف آج بھی آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ جج بھی چلا گیا جو آٹھ ماہ بعد چیف جسٹس بننے والا تھا وہ کیوں گیا کیونکہ دال میں کچھ کالا تھا نواز شریف تھا تو سکون تھا پیٹرل آٹا روٹی اور سب کچھ سسا تھا وہ وقت واپس لانا ہے نواز شریف کا اینے ایک سو تیس لاہور میں ریلی سے دھوان دھار خطاب متوالوں کا جمع غفیر قائد کا والہانہ استقبال آٹھ فروری کو فیصلہ سنا دیں یہ کہ ہم اٹھائیس مائی والے لوگ ہیں نو مائی والے لوگ نہیں ہیں اور نو مائی والوں کو آٹھ فروری کو اٹھا کے پاکستان سے بھی باہر پھینک دینا آٹھ فروری کو گھروں سے نکلیں نو مائی والوں کو ملک سے باہر پھینک دیں مریم نواز کی اپیل کہا لاہور میں پانچ سال گھز بیٹھی آگئے تھے نواز شریف کا مقابلہ کسی سیاسی جواز سے نہیں نو لیگ کے علاوہ کوئی لاہور میں نکلنے کے قابل نہیں آٹھ فروری کو جواب نواز شریف کو شیر پر مہر لگا کر مزیراعظم بنائیں گے نو مائی کا اندیرہ نو فروری کو چھٹ جائے گا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے جنوبی پنجاب کو میں نے منی لاہور نہ بنایا اس پر انام چواز دلیں گے شیر پر مہر لگائیں نواز شریف کو کامیاب کروائیں مسائل حل ہوں گے اندیرے چھٹ جائیں گے شہباز شریف کا راجنپور میں جیسے سے خطاب اسمان بوزار پر کڑی تنقید کہا اس علاقے سے ایک شخص چار سال وزیر عالی رہا اس کے پاس پیسہ بھی تھا اور جادو ٹونا بھی چاہتا تو جنوبی پنجاب کو لاہور بنا دیتا نو لیگ نے ووٹ نہ دیا تو بلاول وزیر آزم نہیں بن سکتے ساتھ چلنا ہے یا نہیں آگے چل کر دیکھیں گے آصف زرداری کہتے ہیں پنجاب حدف تھا اور ہے آزاد امیدواروں کے بغیر بھی اچھے نتائج دیں گے بلاول بھٹو نواز مخالف ووٹ کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ رکاوٹیں ہیں ورنہ کراچی کی تمام سیٹیں جیت سکتے ہیں ووٹ تقسیم ہوا تو نواز شریف چوتھی بار وزیر آزم بن سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپہ اسبارٹی اپنی گنتی پوری کر کے حکومت بنا لے بلاول بھٹو کا نیچی ٹیوی کو انٹرویو کہا پی پی سینٹ الیکشن اور ادم اعتماد کے وقت اپنی اہلیت ثابت کر چکی ہے طلبہ سے بھی گفتگو بولے میاں صاحب مناظرے سے کیوں ڈر رہے ہیں پی ڈی ایم حکومت نے تین ماہ آئی ایم ایف موہدی کے خلاف فرض دی کی غلط موشی فیصلے کا بوجھ نواز شریف اور شہباز شریف نہیں عوام اٹھا رہے ہیں آٹھ فروری کو عقاب پر مہر لگائیں ترقی کے لیے جامعے پروگرام لائیں گے علاقے کی محرومیاں دور کر دیں گے صدر آئی پی پی عبدالعیم خان کا جلسوں سے خطاب بھرپور انتخابی مہم جاری جگہ جگہ والہانہ استقبال گلپاشی اور آتش بازی کارکنوں کی نارے بازی سیاسی جماعتوں کی الیکشن مہم مروج پر لیگی قائد نواز شریف آج حرون آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے شہباز شریف اور مریم نواز گلشن راوی فٹبال سٹیڈیا میں ورکرز کنونشن میں شرکت کریں گے سابق صدر آصف زداری کہوٹا میں ورکرز سے خطاب کریں گے آصفہ بھٹو بدین میں ریلی میں شرکت کریں گی کراچی میں پارٹی پرچم لگانے پر جھگڑا فائرنگ سے ایم کیو ایم کارکن جان سے گیا واقعے کا مقدمہ قتل اور دہشتگردی کی دفعات کے تحت درج پندرہ افراد زیر حراست ایم کیو ایم نے کارکن کے قتل کا ذمہ دار ڈاکٹر آسنگ کو قرار دے دیا خالد مقبول صدیقی کا قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ریاست اجازت دے پیپلز پارٹی سے آدھے گھنٹے میں نمٹ لیں گے پی پی رہنما سعید غنی کا جوابی وار کہا ایم کیو ایم آدھا گھنٹہ دور ایک ٹھوک کی مار ہے تنقید کرنے پر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا کسی کو تشدد پر اکسانے یا انتشار پھیلانے کا معاملہ الگ ہے سپریم کوٹ کا عدالتی فیصلے پر تنقید کرنے والے صحافی کو جاری ایف آئی اے کے نوٹسز فوری واپس لینے کا حکوم ایٹانی جنرل کی کاروائی نہ کرنے کی یقین دہانی عدالت نے صحافیوں پر تشدد کی کیسز کی پیش راف رپورٹ دو ہفتے میں طلب کر لی سوڈان کے متنازے علاقے میں اسکریت پسندوں کا قوام متحدہ کے آمندستے پر حملہ پاک فوج کا سپاہی محمد تاریخ شہید آئی سپی آر کے مطابق فائرنگ کے توادنے میں آمندستے کے دو اہل کاروں سمیت چار افراد زخمی بھی ہوئے دوسری ریاست کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام ضروری ہے کسی کو تعلقات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے آرمی چیف جنرل آسم منیک ایرانی وزیر خارج سے گفتگو فریقین کا دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور انٹیلیجنس شیرنگ پر اتفاق پاکستان اور بہرین کی مشترکہ البدر مشقوں کا آغاز عالی عسکری حکام کی شرکت مشقوں کا مخصد برادر ممالک میں عسکری تعاون کو مزید فروغ دینا ہے غزہ پر بارود کی برسات اسرائیلی بمباری میں مزید دو سو پندرہ فلسطینی شہید غزہ سٹی پر بمباری میں بیس فلسطینوں نے جامع شہادت نوش کیا متعدد زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد چھبیس ہزار چھسو سنتس تک پہنچ گئی اسرائیل کا دمشت پر بھی ایک اور حملہ چھے افراد جان سے گئے القسام بریگیت کا بھی بھرپور جواب طلبی پر بارہ راکٹ برسا دیئے خان یونس میں دشمن کے مزید کئی ٹینک اور گاڑییں تباہ کر دی حملوں کی نئی ویڈیو جاری ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے بات چیت تعمیری رہی اردن میں ڈراؤن حملے سے قیدیوں کی ڈیل پر اثر نہیں پڑے گا ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی کی گستگور ڈراؤن حملے میں ہلاک ہونے والے تین امریکی فوجیوں کی تصاویح جاری کر دی جالی نوٹوں کی روک تھام کمیشن سٹیٹ بینک کا تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹ لانے کا فیصلہ آئندہ دو ماہ کے لیے شرح سود بائیس فیصد کی ستاہ پر بلقرار مہنگائی تئیس سے پچھس فیصد تک رہنے کی توقع کراچی میں لٹے رے بے لگام نیو کراچی اور سائٹ سوپر ہائیوے پر ڈکیتی مزائمت پر دو افراد قتل ملزمان گرف حرار گجرات میں تھانہ انڈسٹرل سٹیٹ کے قریب مبینہ پولس مقابلہ زیر حراست دو ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کے فائرنگ سے ہلاک پولس سے مطابق ملزمان کو اسلحہ برامتگی کے لیے لے جائے جا رہا تھا ٹائٹینک سے پانچ گناہ بڑا دنیا کا سب سے بڑا جہاز آئیکون آف دی سی میامی سے اپنے پہلے سفر پر روانہ ایک ہزار اکسو اٹھانویں فٹمبے کروز شپ میں سات ہزار چھسو مسافروں کی گنجائش دو ارب ڈالر کی لاغے سے تیار ہونے والے جہاز میں چالیس سے زائد ریسوران بھی موجود ہیں نئے چیرمن پی سی بی کے الیکشن چھے فروری کو گاوننگ بورڈ انتخاب کرے گا نگرہ وزیرال پنجاب محسن نقوی چیرمن کے لیے مضبوط امیدوار